لے آیا اللہ کو ماننے کا اس نے اعلان کر دیا تصدیق دل سے کر دی اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنی مرضی نہ کرے اپنی مرضی نہ کرے اب مرضی اپنے اوپر چلائے تو اللہ کی چلائے یہ آنکھ اللہ نے دی ہے اس پر مرضی چلائے تو کس کی اللہ کی اپنی مرضی سے نہیں زبان اللہ نے دی ہے اب اللہ تعالی نے اگرچہ انسان کو اختیار تو دے دیا ہے چاہے آنکھوں کے ذریعے جو کچھ بھی دیکھے یہ اختیار تو اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں اپنا یہ اختیار میری مرضی کے تابع کر دے میرے حکم کے تابع کر دے جیسے میں حکم کروں جس چیز کے بارے میں میں حکم کروں اس کو دیکھ جس سے میں نے منع کیا ہے اس سے رک جا اس کو نہ دیکھ اچھا دیکھنے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ چاند چیزیں وہ کی زیادہ پابندی تھوڑی ہے ازادی زیادہ ہے بندے کو کھانے پینے کی اشیاں میں حلال چیزیں زیادہ ہیں اور حرمت کے چیزیں بہت کم ہیں بہت کیا ہے کم ہیں میرے معزز سامین دیکھا جائے کھانے پینے کے اندر دیکھا جائے دیکھنے میں دیکھا جائے سننے میں دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کے اللہ تعالی نے ہمارے سامنے دسترخان بچھا دیئے ہیں دیکھو جنت میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب بس آیا تھا اللہ نے فرمایا ساری جنت تیری ہے اور کلا اللہ فرماتے ہیں دونوں میاں بیوی کھاؤ پیو مزے اڑاؤ لیکن اس پوری جنت میں ایک ممانیت ہے بس منع ایک سے کیا کیسے ایک سے لیکن شیطان نے اسی ایک کو ایسا مرغوب کر دیا اور ایسا ان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ سارا دسترخان ہوچھل ہو گیا اس کی طرف توجہ ہی نہیں گئی بس اس کی اہمیت آگئی جسے اللہ نے روکا تھا اور آج اگر دیکھا جائے سورہ دیال یہی ہے گناہوں کے اندر بندہ دوڑ دوڑ کے جاتا ہے دوڑ کے جاتا ہے اس کی لذت کی طرف جاتا ہے بھاگتا ہے اس کی طرف یعنی شیطان گناہوں کی لذت کو انسان کے دل میں ایسے مزیر کر کے رکھ دیتا ہے کہ وہ اللہ کی بہترین پاکیدہ چیزیں کتنی عالی عرفہ کیوں نہ ہوں شیطان ادھر توجہ دینے دیتا ہی نہیں ہے اس کی اہمیت ان کے سامنے سے ہٹا کر اس کی اہمیت بیان کر دیتا ہے زیر کر دیتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے بے حیاء اسی صورت میں ہو رہی ہے بد نظریں اسی صورت میں ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے بارے میں کیا فرما ہے اِنَّ اللَّهَ هَشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ میں نے مومن کی جو جان ہے اور اس کا مال میں اس کا خود خریدار بن گیا ہوں یہ مومن اپنی جان کو اپنے مال کو میرے ہاتھ میں بیچ چکا ہے کیا کر چکا ہے معلوم ہوتا ہے اب مومن کی جان مال اس کا اپنا نہیں ہے کس کا ہے حالانکہ دینے والا بھی وہی ہے مال کس کا دیا ہوا جان اسی کی دیوئی ہے وہ مفت میں لیتا تب بھی وہ حقدار تھا دی اسی نے ہے اگر لے لے مفت میں لے لے تو حقدار ہے کیونکہ دی اسی نے ہے لیکن اللہ نے فرمایا نہیں میں نے دی ہے مفت میں دی ہے تمہارے پیسے نہیں لگے آنکھ کے اوپر تمہارے پیسے نہیں لگے کان بنانے کے اوپر تمہارے کوئی رقم نہیں لگی میں نے تمہیں ہاتھ دیئے عظیم دولت دی ہے میں نے تمہیں ایک باصلاحیت انسان بنایا ہے کوئی رقم نہیں لگائی کوئی پیسہ تم نے نہیں لگایا مفت میں میں نے دی ہے اگر مفت میں لوں تو حقدار ہوں میں خالق ہوں مالک ہوں لیکن میں مفت میں لیتا نہیں ہوں میں نہیں لیتا مفت میں میں لوں گا لیتا ہوں تمہاری جان کا خریدار میں آپ ہوں میں تمہارے مال کا خریدار ہوں اللہ فرما رہی ہے میں اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا بے انہ لہم الجنہ سعودہ کرو میرے ساتھ اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم بائے کرتے ہیں بائے و شراء کرتے ہیں تم بائے بن جاؤ بیچنے والے بن جاؤ میں مشتری خریدنے والا بن جاتا ہوں تجارت کرتے ہیں اور یہ تجارت ایسی ہے تمہارا نفع ہے کوئی گھاٹا نہیں ہے ایسی تجارت لن تبور اللہ فرما رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا ہی نہیں دنیا کی تجارتیں بھی کرتے ہیں اس میں گھاٹا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ تجارت کر کے دیکھو تو صحیح اور پھر بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ عارضی زندگی دنیا کی تھوڑی چالیس سال پچاس سال جتنی مقدر ہے اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے تابع کر دو اس کے بدلے میں جنت والی جو زندگی میں تمہیں عطا کروں گا وہ تیس چالیس پچاس سال ایسا ایک ساو سال صدی نہیں اللہ فرما رہے ہیں خالدین فیہا آبادا میں ہمیشہ کی زندگی کا مالک بنا دوں گا وہاں تو موتی نہیں ہے لا خوفن علیہم ولاہم یہاں ظنون وہاں غم نہیں دکھ نہیں وہاں پریشانی نہیں موت کا نام نشان تک نہیں ہے بندے کو چاہیے اقل مند بندہ اسی چیز کی طرف لپکتا ہے جو دیمی چیز ہو ہمیشہ کے لئے ہو وہ آخرت کی زندگی ہے اللہ فرما رہے تھوڑی دیر کے لئے زندگی میرے حوالے کر دو میرے تابع کر دو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا مالک بنا دوں گا یہ بڑا سستہ سعودہ ہے اصل میں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہم گھاٹے کو تلاش کر رہے ہیں ہم فیدے کی طرف نہیں دوڑ رہے میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں ایک آدمی آپ کو کہتا ہے میں آپ کو سو روپے دیتا ہوں آپ کو پتہ جلتا ہے کہ وہ آدمی جو کھڑے وہ ہزار روپے دے رہا ہے آپ کدھر جائیں گے ہزار روپے کہ وہ آگے پتہ جلے کہ وہ پانچ ہزار دے رہا ہے پھر وہیں چلے جائیں گے اور ادھر دنیا کا نفع یوں سمجھو سو روپے سے بھی کم آخرت کے مقابلے میں تو مطاع قلیل ہے نا تو اقل مند بندہ وہیں بھاگتا ہے جہاں نفع زیادہ ہو رہا ہو فیدہ زیادہ ہو رہا ہو ہم اقل مند بنے لپکے ہم اس فیدے کی طرف لپکیں جو ہمیشہ کا فیدہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن یہ صورت اسی صورت میں بنیا گا جب ہم اللہ سے کیوئے وعدوں کو نبھائیں گے اگر توڑیں گے تو توڑنے والوں کا حال سنو واللزین ینقضون احد اللہ جو لوگ اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیوئے احد اور وعدے کو بے وفائی کرنے والے منباد میسا کی اس کو پکا کرنے کے بعد اور اللہ فرما رہے ہیں بڑے میں نے احد لیے لیکن ایک وعدہ میں نے تم سے یہ بھی لیا ہوا ہے میں نے تمہیں ایک خاندان کے اندر پیدا کر دیا ہے خاندان کے آپس کے رشتے ہوتے ہیں تعلق ہوتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں میں نے سارے بنائے ہیں اب ان رشتوں کو تم نے جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے لیکن جو وعدے کو توڑنے والے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں وَيَقْتَعُونَمَا لیکن یہ صفت منافقین کفار کی يَقْتَعُونَا یاسِلُونَ کا مانا ملانا يَقْتَعُونَ کا مانا توڑنا کاٹنا اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقْتَعُونَمَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْيُوْ سَلَا جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے لیکن یہ لوگ ان رشتوں کو توڑ توڑ کے رکھتے ہیں کاڑتے رہتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹنے کا نقصان کیا ہوتا ہے اللہ فرمارے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ایسے زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے امن تباہ ہو جاتا ہے سکون برباد ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی سزا بھی سن لو اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّانَ اللہ اللہ غور کرنا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن کی آیت ہے رشتوں کو توڑنے والا کوئی بھی ہو مولوی ہو پیرو چھوٹا ہو بڑا ہو آلاؤ ادنا ہو اگر ان کے اندر رشتوں کی قدر نہیں ہے رشتوں کا احترام نہیں ہے آپس کے تعلقات کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّانَ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لانت برستی ہے یہ لانت عربی کا لفظ ہے ہماری زبان میں بھی یہ لانت استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان کا لانت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور اللہ کی رحمت سے لانت بوعدان الرحمہ اللہ کی رحمت سے کیا ہو جانا دور ہو جانا ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ملتی نہیں ہے اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّانَتُ اُن کے اوپر اللہ کی لانت برستی ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار اور ان کے لئے بُرا گھر آخرت کے اندر اسی آیت پر بندہ گر غور کر لے اسی پر توجہ کر لے اسی کو اپنی زندگی کا محوار و مرکز بنا لے کہ بندہ اگر سوچے کہ تعلق داریاں رشتے داریاں توڑنا کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا گناہ ہے میں نے پچھلے درس کے اندر اس بات کی وضاعت کی تھی یار اختلاف ہو جاتے ہیں دینی اختلاف دنیاوی اختلاف معاملات کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے بندے کو چاہیے کہ ان معاملات کے اندر کوشش کرے حد تل امکان رشتے داری نہ ٹوٹے قربانی دے سبر کرے اچھا یہ تعلیمات جو ہیں میرے معزز سامین یہ اسلامی معاشرے کی تعلیمات ہیں دینی معاشرے کی اگر آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں تو بعض مرتبہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا ایک بندہ کہتا ہے یار میں تو درگزر سے کامل لے تو وہ نہیں لیتا وہ تو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے وہ تو توڑنے میں لگا ہوا ہے وہ تو میرے اوپر ایسی زندگی میرے اوپر ایسے وہ بوجھ ڈال رہا ہے پریشان کر رہا ہے مسئیبت کے اندر مجھے مبتلا کر رہا ہے میں کدھر جاؤں میرے معزز سامین آپ اپنے حصے کا کام کریں بس آپ کا کام ہے جہاں تک استطاعت اور طاقت ہے آپ درگزر سے کام لیتے رہیں لیتے رہیں ہاں اگر کوئی حق کا مسئلہ آگیا ہے آپ نے حقوق لینے ہیں اصل جھگڑا کیا ہوتا ہے حقوق کا جہاں حقوق غصب گیجیں وہاں جھگڑے شروع جاتے ہیں حقوق کا معاملہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے آپس کی لڑائیاں آج دیکھا جائیں عدالتوں کے اندر جائیں سب یہ بڑے بڑے جھگڑے حقوق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اگر ہر بندہ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میرے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے فرق سمجھا رہا ہوں ایک ہے کہ فلانا میرا حق نہیں دیرا مجھے حق دے اصل میں حقوق کے مطالبے کی بڑی زور و شور کے ساتھ یہ یوں سمجھو ایک تحریک ہے ہر گھر کے اندر ہے میرا حق میرا حق میرا حق یعنی ہر بندہ یہ کہتا ہے میرا حق غصب ہو گیا میرا حق مارا گیا میرا حق مجھے نہیں دیا جا رہا میرے معزز سامین حقوق کے مطالبے کی تحریکیں تو ہیں حقوق کے مطالبے کی آوازیں تو ہیں حقوق کے مطالبے کی باتیں تو ہیں حقوق کو لینے کی ساری تگو دو تو ہے کوشش تو ہے لیکن کیا یا یہ کبھی کوشش ہوئی ہے کہ میرے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ یار میرے اوپر کسی کا حق نہ رہے میرے پر کسی کا حق تو پھر مطالبہ رہے گا نہیں رہے گا پھر کیسے مطالبہ کریں گے جب ہر بندے میں فکر یہی ہوگی کہ میں نے صاحب حق کا حق ادا کر کے چھوڑنا ہے میں نے اپنی فکر کرنی ہے میں نے قبر میں آخرت میں جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں میں نے حاضری دینی ہے اور میں نے حقوق العباد کے بارے میں میں نے قرآن میں پڑھا ہے میں نے حدیث میں پڑھا ہے میں نے پیارے پیغمبر جناب محمد اسلام کے فرامین سے مجھے علم ملا ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا تو یہ حق معاف نہیں ہوگا میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے اگر یہ کوشش ہر ایک کی ہو تو مطالبہ کی کوئی گنجیش رہے گی نہیں رہے گی بالکل نہیں رہے گی لیکن آج مطالبے تو ہو رہے ہیں لیکن جب ہم اپنے گربان میں جھان کر دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر کئی لوگوں کے حق کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر میں دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوں تو میرے اوپر بھی کسی کے حقوق لدے ہوئے ہیں میں ادھر اپنے گربان میں جھانک کر دیکھوں کہ میں نے کتنے لوگوں کے حق غصب کیے ہوئے ہیں اور میں ان کو ادا کیوں نہیں کر رہا اگر یہ فکر لگ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ حقوق کے معاملے میں جو جلڑائیں اور جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائے اصل میں یہ فکر پیدا ہوگی کہ اس سے اللہ کے خوف سے آخرت کی فکر سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک پرانی زمین کا کوئی جھگڑا ہو گیا دو صحابیوں کے درمیان وہ کہہ رہا تھا یہ میری زمین ہے دوسرا کہہ رہا تھا میری زمین ہے انہ کا ہم لڑیں کیوں اور فیصلہ کرواتے ہیں کہ ان سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ زندہ حیات موجود ہے کیوں نہ ہم آپس میں لڑنے کی بجائے اس کا فیصلہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں دو نصابی آگئے ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دیے اس نے کہا یہ رسول اللہ زمین میری ہے اس کی یہ دلیل ہے اس کا یہ ثبوت ہے اس کا یہ ثبوت ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ زمین میری ہے اس کی یہ دلیل ہے اس کا یہ ثبوت ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں بڑے غور اور توجہ سے سنی اور آپ نے فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی بڑی قابل غور ہے اور آپ نے فرمایا اے میرے دو ساتھیوں صحابیوں سن لو میری یہ بات تمہاری ان باتوں کو سن کر اگر تمہارے کسی ایک ساتھی کے دلائل سے میں متاثر اور مطمئن ہو کر میں اس کے حق میں یہ فیصلہ دے دوں کہ یہ زمین اسی کی ہے لیکن حقیقتاً وہ جانتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے کیونکہ میں اندر کی حالت کو جاننے والا نہیں ہوں میں تو فیصلہ کروں گا تمہارے دلائل کے اوپر گوہوں کے اوپر شہادتوں کے اوپر لیکن اس کے باوجود اگر میں نے فیصلہ کر دیا اور میں نے دلائل سے ایک دے بندے کے دلائل سے متاثر ہو کر مطمئن ہو کے میں انہیں اس کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے اگر میں فیصلہ کر بھی دوں تو یوں سمجھو پھر میں اس کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ اس کی جھولی میں رکھ رہا جہنم کی آگ کا انگارہ یہ یاد رکھو دونوں صحابیوں نے جب یہ لفظ سنے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں میں اس کو دیتا ہوں اس نے کہا نہیں میں اس کو دیتا ہوں میں نہیں لیتا دونوں نے اس زمین کے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ پرانا کوئی واقعہ تھا کوئی مراز کا واقعہ تھا ان کو بھی کوئی حقیقت حال کا علم نہیں تھا اس نے کہا اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو پھر یوں سمجھو میرے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ آ رہا ہے میں کیوں نہ اس دنیا کے فیدے کو چھوڑ کر میں آخرت کا فیدہ کیوں نہ لے لوں اگر میں مال لے لوں گا زمین لے لوں گا تو آخرت میں اگر پکڑا گیا تو جہنم میں چلا جاؤں گا اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا حق ماف کرتا ہوں اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں میں اپنا حق ماف کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ نے پھر اس زمین کا بٹوارہ کیا آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو دے دیا دونوں کو راضی ہو کیونکہ پرانا ماہ گیا تھا میرے معزز سامین جب آخرت کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے قوانین سے زہری طور پر بندہ دب جاتا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے وہ ہے اگر یہ میں قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو یوں سزا مجھے ملے گی یہ دنیا کی سزا اصل میں آخرت کی سزا کا ڈر ہونا چاہیے آخرت کی سزا کا ڈر ہوگا تو ہم کسی کا حق مارنے والے نہیں ہوں گے اصل میں ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا ڈر ہے ہی نہیں خوف ہے ہی نہیں ہم بلکہ ہڑپ کرنے کے اندر حق غصب کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو سیمانے ادا کرنے والا بنا دے ہم ایک دوسرے کے حق ادا کر کے چھوڑے کسی کا حق میرے اوپر ذرہ برابر باقی نہ رہے میرے معزز سامین میں ایک اور واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمائیں واقعہ موجود ہے ایک موقع پر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ اکرام کی جماعت کے اندر او میرے صحابیوں میرا اور تمہارا بڑا گہرا تعلق ہے سفر و حضر کے اندر تم میرے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں معاملات بھی ہوتے ہیں لیندین بھی ہوتے ہیں کبھی سردنش بھی ہو جاتی ہے آج سن لو موت کا تو علم نہیں کب کس وقت ہم چلے جائیں دنیا سے اگر کسی ساتھی کے اوپر اگر کسی ساتھی کا میں نے کوئی حق دینا ہو کسی کا میرے اوپر کوئی حق کو کسی طرح کا تو میں آج اس حق کو دینے کے لئے کیا ہوں تیار ہوں میں کل قیامت کے دن جواب نہیں دے سکوں گا آج کوئی حق ہے تمہارا میرے اوپر ہو میرا ابو بکر صدیقہ میرا عمر فروغ کا میرا عثمان غنیہ میرا علی المرتضی میرے اشرم بشر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین تمام صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں ہے کوئی بندہ اس مجلس اور مجمع کی اندر جو یہ کہے کہ میرا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آ جائے کھڑا ہو جائے اور مطالبہ کرے کون سا قائمہ حق دینے کے لئے تیار ہوں ایک صحابی اللہ ہو اللہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے